اور غازیاں نال کھڑے ہوئے کہ تسی ہیرو بن گئے اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کہ کیوں مجرم بن گئے یہاں ممتاز قادری کی بات نہیں ہوگی توانو کیا ہونا ہے چونکہ ایسے بات کرنی نہیں تو چونکہ ایسے نہیں کرنی تو چونکہ مولی صاحب آ رہے ہیں چونکہ پھر ایسے بات چونکہ پھر ایسے ہو جائے چون چون دے ہو پترو دین چون چونہ نہیں ہوتے کہ دیکھا دین کی اپنی بات ہے اس کا اپنا ایک ذوق ہے اس کا اکبال کہنا ہے میں پچھا اپنے پیر مولانا روم کڑوں کاروبار خسروی یا راہی بھی آخر کیا ہے غایت دین نبی اکبال کہنا ہے میں مولانا روم کڑوں پچھا میں کہا دس ہے پیرہ کاروبار خسروی کہنے لگا میں پچھا کہ دس کیا ہے آخر غایت دین نبی جا کے غارہ میں جانا یا ڈنڈے ناڑا دومت کرنی پاناما لیکس بنانا مقصد دس سو دین دا کیے کاروبار خسروی یا راہی بھی یا پاناما لیکس بنانا کہ پھر کہنا چون کے ایسے تھا تو پھر چون کے ایسے تھا جنہ دیاں دیاں جلے دس عرب دیاں اپنیاں ملنا بڑھاننا اپنے کامپنیاں بڑھان انہاں نو کی پتا ہے آفیا صدیقی کی دی دیوے انہاں نو کی پتا ہے جنہ دیاں دیاں پیرا سٹا مول دی گوڑی بھی نہ ملے دوسرے نے دیاں نو آجی اے دریائے راوی کھوڑ پچھو کتنیاں اے جا کے ویسے پچھو کیسے پڑھو تے کھڑھ کھڑ کے دس آئے دریائے اور کتنیاں خودکشیوں ہی ہیں تیرے ہوتے راتی کتنیاں کڑیاں چھاڑا ماری تھے کنے چھاڑ ماری تے کرزیاں تو تنگ آکے کنے کنے چھاڑ ماری بیماریاں تو تنگ آکے کنے کنے چھاڑ ماری ایک دریائے راوی مانے جو کوئی نہیں گجنوالی نیر تے دریائے چناب تے جیلم تے اے تے بڑی دور آلیاں گل اے تے عمر تے دور ہوئے تے پھر دریائے کو پچھا جائے تیرے کنارے بکری تا بچہ پیاسہ مریا وہ نے کہا کمیں مارے آن عمر جو موجود ہے کمیں مارے آن چلے ہو کوئی ساڑا کسی نہ مسئلہ نہیں ساڑا مسئلہ صرف رسول اللہ دا دین ہے ساڑا مسئلہ صرف حضور دا دین ہے کسی نہ درد ہوئے لکھ وری ہوئے کروڑ وری ہوئے کس پریشان ہوئے کروڑ وری ہوئے پریشان سانو صرف رسول اللہ دا دین دا درد ہے وہ نافذ کر دے ہو میرہ آئین اللہ نہیں سکے یہاںہять اے تاریخی جو لکھے جائے گا اے میرا ہی انہوں کیسی میں کہا تو اپنی پاور استعمال کر کے ممتاز انہوں چھوڑ دے کفر نہ ڈھے پہ آ تو میں انہوں کہنا پوری دنیا تے پاکستان ایسے نہ آیا تا تو گل کرنا دنیا تو آڑے پیرے چنا آئی پھر گل کرنا صرف حضور واسطے چھڑ دے انہوں کہا ہوئے انہیں حضور دیزت تو تے پیرہ دیتا یہ ہے ممتاز میں خود تجھے لے جا ممتاز ہاتھ پکڑ کے باہر صرف تصویر کے جا پورا کفر ٹوٹ نہ گیا تو میں انہوں گل کری دیتا کہ میں کہا میں کی کروں گا ساری زندگی تیریاں جتیاں پالش کرو میں عالم حافظ کاری مولوی استاد علماء ہو کے ساری زندگی تیرے گھر دے بار جتیاں میں انہوں نکجہ کمرہ دے دے بھی تیریاں جتیاں پالش کر کے ایس چادر ایک بن کے رکھاں گا جدو توں آئے گا جناب اے جتیاں پالو جناب اسی تو اتنے ہی کر سکتے زیدہ اور کی کر سکتے پاور تو ساڑھے کول نہیں سی موڑ کے انہوں تو ساری زندگی ٹی اے ڈی اے کھاندر ہو تینو مالج بھی کسی نہیں پوچھنا چلیا قیامت تک اقبال کہندہ عشق سلطان است برحان مبین عشق راہر دو عالم زیرے نگین لا مکانو زیر و بالا یزو اور لا زمانو زیر و بالا یزو اقبال کہندہ عشق ہے لا زمان ہے لا مکان لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے اسپرودی گولیاں دیرنا اپنی قسم اٹھوا کے بھی شک چلے جاؤ صویرے کراچی عبدالستار ایدی دی قبر پوچھو ایک بندہ بھی ہویا کوئی فاتحہ پڑھا نہ رہا تھا گل کر دینا ممتاز دی قبر تے جاؤ حد 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 لپائی 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 ہاں جی عبدالستار ایدی باہ میں اربع روپے لائے لیکن نہ صرف حضور دی وجہ تو رہ سکنا اسپرودی گولی دیرنا نام نہیں رہندا العلم الدین ترخان دا پتر ہو کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر کیوں چمیں اے دس گئر دنیا چیخ اٹھی حضور سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چمیں فرماو میں اس واسطے چمیں نے میرے نانے دی حضرت دے پیرہ جے دیتا تا چمیں پیر بٹے سید بھی ساٹھے نالے گل کر گئے کہ اسم پیر چمیں دے اس واسطے چمیں اسم امتاز دے پیرہوں تے پگڑی رکھی تا کسے اور گلد ہی وجہ تو رکھی کیا ہوں جی پانچہ زار بندہ نہیں اب دستاری دیتے جنازت جا سکیا اے جڑا جہازی ڈٹھا چون چون کر دیا ممتاز قادری دے جنازت یہ جناب تصویرہ نار لائی پھر دیں میکر ڈاکو ہو جہاز جمنے نار جناب جنازہ کوئی نہیں پڑھ دا جنازہ ایک کو وجہ تو پڑھ دا تاکی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے کیڑے دین دیاں ترجمانیاں کر دے ہو جنازے میں چوری ممتاز قادری دے جنازے دی تصویر لائی پھر دی ہو کیوں جی اور میٹرو دی تصویر بھی چاہی کھڑی اور پنڈی آرے میٹرو دے کراچی دے میٹرو جہ بڑی کوئی نہیں جنازہ کراچی ہویا اور ڈاکو ہو اے ڈے بڑے مجرے موزلیلو جنازہ بڑا کروانا سی کیوں جی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا آج لوگ باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی جناب ایک کو کائنات بڑا جنازہ دسو جی ممتاز دے جنازہ دے جتنی پابندی کدھر ہوئی اے تو چلے پمپ بند کر دیتے روڈ بند کر دیتے موٹر وے بند کر دیتی انجو ہو گیا انجو ہو گیا انجو ہو گیا خبر نہیں آن دیتی رات و رات منڈا پھٹے چڑھا دیتا انہ کی سمجھے ممتاز دے جنازہ نہیں ہونا سٹھ لکھ بندہ معدود جنی میں گل کرنا سٹھ لکھ بندہ آ گیا کون لے آیا اسلام اپنی پاور نہ لے آئے سبحان اللہ اسلام دی پاور ویک ہی کدھی کسی نہیں اسلام بہو ڈاڈ ہے وہ چک بھی بندے نو دیندہ تو الٹاں بھی دیندہ جیڑے قداریے کرنے نہیں مت سمجھیں کہ ایسا مسیطہ بچا لئے ہیں ممتاز دنان نہیں لیا ایسا گدیاں بچا لیا ممتاز دنان نہیں لیا گدی بچ جائے بچے کو کچھ بھی نہیں بچنا بچنا وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دے نا ہوتے جائے گا سبحان اللہ اے نا جاندے ہیں جاندے ہیں نو کچھ ہو جانا ہے سانو تا ہتکڑی لگی مزہ ہے نا کیوں جی میں نو کراچی ائرپورٹ تھی پتہ لگ کیسی میلہ اور جا کے گرفتار ہونا ہے میری آٹھ بچی تھی فلیٹ سی میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں انہوں نے کہا آپ کی سیٹ ہی کوئی نہیں سیٹ تھی ایسی میرے پچھو جڑے جا رہے ہیں انہوں بے رہے ہیں میں نے کہا دینا آپ کی سیٹ نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ بچ جا اللہ اور گرفتار ہو نہیں میں آ کر نہیں یارہ میں جا رہا ہے میں پھر جا رہا ہے کئی مولوی مسیطی ہوئی نہیں آنے کہنے میرے ڈھٹے درد سی میں آ کرو میری تمازوری بھی سی چونکہ سیٹ نہیں ملی چونکہ اس لئے چونکہ لاہور نہیں آیا میں کہا نا 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 یارہ میں پھر جا رہا ہے یارہ میں جا ٹان دے اگلی پھر آنا سی یارہ میں انہوں نے کہا تھی نہیں جان چھٹ دا کہتے بیٹھ جاؤ میں جا تھی لاہور اترے سیول کپڑے پولیس اندر آگئی جاز دے وچ آگئی میں نے پتہ سی میں نے پڑھائے میں انہوں نے محسوس ہی نہیں آنے دیتا بھئی تسی آیا ہو ایک پی آئیے دا ملازم میرے کڑھ لے ادھا رنگ اٹھے آ اوہ میں کہا ویلچئر کیوں نا لے آ رہے ہوئے انہوں نے کہا پولیس آئی کھڑی اوہ میں کہا تُو نہ گھبرات میرے پاس آئی کھڑ کیوں ہے بھی گھبرائی کھڑ اوہ دے ساس ہو کے ہوئے میں کہا تُو نہ گھبرات تُو شکر ہے جان دے میں نے جان دے میرے کچھ رکے بھی نہیں مطلب میں بھی نہ لپیا جاؤں لپائی 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 سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ کیوں جی ہے کی نہیں آچھا جی انجوی گا لے بس اتنی بات ہے میں نے اور دا وڈا افسر کر لگا پولیس دا میں نا نہیں لیندہ ہمیں بچارہ پریشان ہونا ہے میں نے ائرپورٹ تے اتر ہے اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں کہا میں کلمہ چوک کی طرف ہی آ رہا ہوں میں کہا میں کراچی آئے گرفتار وڈواستے چلے تینوں کی نے کیا میں کہا بچڑا ہوندھا تو کراچی لمبے پہ جان دے کوٹیہ میں چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا تو چونکے فلیٹ نہیں ملی لے آزمالی خادم سو گیا میں کہا چونکے فلیٹ کیوں نہیں ملی کیوں جانا آپ آ جائیں گے پھر کیا ہوگا میں پھر ساری رات بکھرے راتی تین وجہ روٹی کھا دی میں نے روٹی بھی نہ دیتی پانی بھی دیتا چائے بھی دیتی بسکٹ بھی دیتے میں کہا نا نا آج نہیں کھانا توڑے تھا اوہ تو پھر بعد آئی گال لے اوہ تو پہلے میں گال کارج رہا آخر تے پھر مدینہ پاک اجوہ کھجورہ نا ڈبا لے آئے انہاں سمجھا مولوی دے تو ڈیپ آوے گا میں کہا گالوچ ہو رہے انہوں ڈان واسطے بھی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا لمبا چوڑا کوئی ایسی پوائنٹ نہیں لکھے ہوئے ایک کو پوائنٹ ہے یاری دوی دے دشمنی دوی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں ایک کو یاری دو دشمنی دوی دے بس میں انہوں کہا دے یہ اجوہ کھجور تو کھا لیں میں آکا جلے ہو یوں ایک کسی اور پٹو پڑا میں انہوں کہا میں آکا جلے آ کھجورہ میں او دے اتھو کھانا مدینہ دیاں جیدے دل لیچ عظمت مصطفیٰ ہوئے اے نہیں کھانا دے پھر میں ایک وجہ ایک پولیس آڑے نا اللہ انہوں بھلا کرے ایک وجہ میں ایک پولیس آڑے نا پیسے دیتے میرے ناڑ اور بھی بچارے ناڑ مارے گئے مفت دے اور میں نے اسی کھان دا دے بھی نیسن کھان دے وہ استاد نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھان دے وچو انہوں دے دل سی یہ تو مرے سانو ماروئے انہوں کیسی بھی نہیں کھانے اسی راتی تین وجہ ایک پولیس آڑے دوں میں آزار روپیہ دیتا میں کہا روٹی لیا اسے دال مگا کے روٹی مگا کے کھا لی لطف سجن کارے سجن پکیوں یا بریانیاں بھی واوا آتے جیل دی روٹی بھی واوا کیوں جی بریانی ملے تھے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہے جیل دی روٹی ملے تھے یہ کہاں سے آئی ہے یہ بھی ادھر سے ہی آئی ہے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن اے پرویز مشرف دے دور اجنم ہے تھے کوتوالی یہ نرسی آئی یہ یہ تھے میں نے لے گئے میں پولیس آئی ہے میں کہاں روٹی لیاو انہوں نے پیسے دیتے روٹی لیا شاپریج میں آئے کہاں رہا پلیٹ لیاو کھانی ہے تو شاپریجی پلیٹ شریعت کوئی نہیں میں کہاں اچھا کھانی ہے کہ نہیں کھانی میں کہاں نہیں کھانی تھی ہے میں جب ہائیں روٹی بان کے شاپریج ہاتھ پایا شیطان تے بندے نال ہوندھا ہے میں کہاں لہمولی خاتم تینوں کینے کیسی ہو جی گفتگو کر شاپریج کھا روٹی پھر فوراں میرے زبان تے شیر جاری ہویا میں کہاں جلو یا ساری جن کی سونیاں پلیٹ جروٹی کھا دی لطف سجن دم بدم کار سجن پھر میں ہاتھ جروٹی بان کے شاپریج کھا میں کہاں انجوی سجن اہاں اے ادھو میں شیر پڑے سی میں پرویز مشرف نکیہ سی میں کہاں تو یہ تھے نہیں رہنا مولی خاتم تقریرہ کر دیں ہی رہنا یا رسول اللہ لپئی 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 یا رسول اللہ لپئی لپئی اور پہلے حدیث پاک سنو عن الحسن ابن علی قال سالتو خالی ہند ابن عبی حالا وکانو الصافن کلتو صفلی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللہ زان دائم الفکرت لیست لو راحت ان طویلت سکتے لا یتکلمو فی غیر حاجت یفتتح القلام ویختمو بیشتا کی وفی روایت بسم اللہ ویتکلمو بجوامل کلم کلامو فصل لا فضول ولا تکسیر لیسا بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وانتکت لا یزم من آشیا غیر انہو لم یکن یزم زواقن ولا یمدحو ولا تغدبو الدنیا ولا ما کان لہا فیضا تو دی الحق لم یکن لغدبی شہن حتی انتصر لہو ولا یغدبو لنفسی ولا ینتصر لا ویزا شارہ شارہ بکفی کل لیا ویزا تعجب قلب ہا ویزا تحدث اتصلا بیا ودرب براہ دل یمنا بطن ابحامل یسرا ویزا غدب آرد واشاہا ویزا فرح غدہ ترفہو جلو دحکیت تبسم یفتر روام مثل حب الغمان اہدہ مانا اے وے تو اس وقت پڑھا تھا کہ تسی دلیر ہو وہ امام حسن فرمان دین میں اپنے مامو جان کو پچھا میرے نانا جان گلنکے میں کر دیسے فرمایا کان رسول اللہ متواصل اللہ حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے کیوں پریشان رہے میری امت کا کیا بنے کہ تسی مولی خادم بڑی کمائی کی تھی گڑیج بہہ کے تھے آکے تقریر کر رہا ہے گرمیاں مجھ بہہ کے لیٹا مجھ بہہ کے بڑی کمائی کی تھی مولی خادم کہ تسی بیٹھے ہو دو وجہ تک جنہ ساری حضور 63 سال اپنی امت وست پریشان رہے زائر یہ آتی اور مولا علی فرما دے ہیں جدو رسول اللہ قبر انور جل وکار ہوئے نا تے حضور اللہ بھائے مبارک ہل رہ سن تے مولا علی فرما دے ہیں میں کان لائیا تے حضور فرما رب حبل امتی یا اللہ میری امت کا کیا بنے میرے آقا فرما دے ہیں جدو میں محراج والی رات کیا تے اللہ تعالی دی طرف آواز آئی ادھنو منی تو مجھے اپنی امت یاد آگئی اس وقت بھی حضور فرما دے ہیں یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا تو یار تو کھڑے ہو کے سلام پڑھن دا تیرے کوئی ٹائم نہیں تو مولویاں کو فتوے پوچھنا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا حضور تے انہوں کدھرے بھی نہیں بھولے تو مولویاں کو پوچھ کے سلام پڑھنا رسول اللہ تو مولویاں کو پوچھنا آج یہ گوٹھے چومنے جہز ہے کے نہیں تو مولویاں کو پوچھنا حضور چاہے فلا چیز جانتے تھے کے نہیں محبت ان جو میں بچے نے میں صحابہ پشاب پی کے بھی حضور تے حق ادا نہیں کیتا تو توں تنقیدہ کر کے لوگوں کو پوچھنا انہیں وہاں حضور میں پیار کر کوئی گل کرے پر ہوئے میں آپ نے نبیدہ ناچو میں ہاں تیرے ڈھٹے چاہویں دار دے اے محبت ہوندی ام ایمن حضور تے پشاب پی گئی ہیں تو صفیر صحابہ پوچھے ہاں مائی جی حضور تے پشاب پی گئی ہو سمجھ نہیں لگی تو آپ نے جواب کے دیتا فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے مو لگایا تو زیکے کا جواب بھی نہیں تھا خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا سمجھ ہاں لالا لبای platinum لبای لبای لا reconstruction لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی توجہ اسلام میں نہیں کہنا بھئے غریبان تے غربت تا مزاق چودری صاحب زکاة دے نی رمضان شریفے دس دس کلو دا چودری صاحب تھیلہ ونڈنا ہے میل اپنی ونڈنی زکاة تے میل ہے نا اوہ ونڈنی چودری صاحب ستے ہوئے جون جو لائی دا مہینہ ہے غریبان لینڈ لائی چودری دے کھوٹھی دے بار اسلام اے جدو ہوئے نا اسلام نہ ہوئے تے پھر چودری دس کلو دا تھیلہ دے کی بھی حسان کردہ تے جدو اسلام ہوئے نا تے غریبان دے گھر آٹا نہ ہوئے تا پھر اسلام اتنا ڈاڈا ہے بھئی عمر دی کنڈ ہو تے آٹا لدوا کے غریبان دے گھر لے جانا میں اس اسلام دی گل کرنا میں اس اسلام دی گل نہیں کرنا جناب چودری صاحب سلائی مشینہ بھی دیں زکاة دیں تے فوٹو کچھوان میں اس اسلام دی گل کرنا کہ جدو فاروق عاظم اپنے خلیفہ بنے تے مدینہ پاک تے مضافات تے تشریف لے گئے تے اکھاں تو نابینے تے پاہج بندے اپنے گھارج پیوہ حسن حضرت عمر گیا ہونا دے کمرے دی صفائی کی تھی کپڑے بدلے بسترہ بدلے گھر آ کے روٹی تیار کرا آ کے جان نہیں ہونا دے موہ میں جا پائی اور بندہ بڑ بڑا اٹھے کر لگا میں نو پتہ لگ دا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے سوا دو سال عمر کو بھی پتہ نہیں چلا صدیق کس کی خدمت کرتا رہا تو ایک رسول اللہ کا جب دین ہونا تو پھر صدیق بھی پھر حضرت عمر پوچھا اور تینوں کی میں پتہ چلیا انہاں کیا دو سال تے دو تینوں مہینے جتنے بھی آپ نے دھائی مہینے خلافت فرمائی فرمایا ہر روز آن دے سن میرے کمرے دی صفائی بھی کر دے میرے کپڑے بھی دون دے بدل دی بھی زہین روٹی بھی کھوا دے لیکن کھوان تو پہلے چک دے سن پتہ چل دے سن صدیق ہون دے تا چک کے پاندے سروری در دین ماں خدمت گریہ عدل فاروقی اور فقر حیدریہ اقبال کہنے دا آپ اسلام بادشاہ جائے اتنا ہی تصورے کہ حضور دی امت دی خدمت ہوئے حضرت فاروق عاظم جائے عدل ہوئے تھے مولا کائنات جائے فقر ہوئے بس اس تو علاوہ کوئی اسلام تصور نہیں ایک واری اسلام نو ازماؤ تو آڑی بڑی میر پانے ان اے نہیں بس ان مولی خادم تقریرہ کرنا ہے یہ تو ہڑا زہن بڑھیں زہن بڑھا لو بس دنیا اینج دی اینج ہو جائے اس واری پرچی رسول اللہ دے دین واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے پتہ ہے انہیں ایک مولی صاحب کرائے تھے بچے نے اپنا ہاتھ کھڑ دی میں قدی بھی ہاتھ کھڑے کر آکے وعدہ نہیں کوئی مطنی کوئی میں نے یاد نہیں ہو اللہ بیگ دے نعرے میں لوانا اے مجبوری ہے میری میں نظام مصطفیٰت ایک حدیث پڑھن لگا ہوں پیسہ پڑھ دیں اے سارا نظام ایک حدیث ایک سارا نظام مصطفیٰ ہے لیکن مولوی خادم اتنے ہی دین بیان کیتا ہے جدنہاں ادھر ڈھڑے چال جائے میں سچی تو انگل دا سوں میں انہوں نے کہا حدیث پاک دے تشریعت بڑی لمبی ہے حدیث سنو ذرا ان الحسن ابن علی قال سال دخالی ہند ابن ابی آلا وکان وصافا ان حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشتا یا سفلی من آشا اتعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفخمن مفخمن یتلالو بجو تلالو القمر لیلت البدر قال الحسنو فقتمتو حل حسین زمانا سم حدستو ووجتو قد سبکنی علیہ فسالو عما سالتو ووجتو قد سال آباو عمد خلی ومخرجی وشکلی قال الحسین سالتو ابی ان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا آبا الان منزلی جزہ دخولہ سلاست اجزائن جزعن للہ عز وجل وجزعن لآلہ وجزعن لنفسی سم جزع جزعو بینہ و بین الناس فیردو ذالک بالخواست علالعامت فلم یدخر عنہم شیا وقان من سیرتی فی جزعن امت عیسی رعال الفضل بِعزن ہی وقسم وَلَا قَدْرِ فَدْلِمْ فِي الدِّين فَمِنْهُمْ ذُلْحَاجَتِ وَمِنْهُمْ ذُلْحَاجَتَن وَمِنْهُمْ ذُلْحَوَاجْ فَيَتَشَاغَلُوا بِهِمْ فَيَشْغَلُوا فِي مَا يُسْلِحُمْ وَالْأُمَّتَ مِمْ مَسْأَلَةِ مَعْنُوا وَإِخْبَارِمْ بِاللَّذِي يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَيَكُولُوا لَيُبَلِّغِ شَائِدُ مِنْكُمُ وَالْغَائِبَ وَابْلِغُونِ حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَتِيئِ بِلَاغَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتَمَ اللَّهِ يَسْتَتِيئِ بِلَاغَهَا سَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَئِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ لَا يُذْكَرُ عِندَهُ إِلَّا ذَالِكَ وَلَا يَقْبَلُوا مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ دِلَّةً یعنی علی الخیر قَالَ فَسَالْتُوا مَخْرَجِهِ كَيْفَ يَسْنَو فِي قَالَ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰهُ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِي وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُقْرِمُ قَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسِ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَيْتْوِيَا لَا حَدٍ مِنْهُ بِشْرَو وَخُلُقَهُ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَالَهُ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِيِ مُوتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ مَخَافَةً يَغْفُلُ اَوْ يَمُلُّ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ وَتَادٌ لَا يُكَسِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُجَعْفِزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ حِيَارُهُمْ افضلُهُمْ عِندَهُ اَعَمُّهُمْ نَسِيَّةً وَعَاظَمُهُمْ عِندَهُمْ مَنزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاتًا وَمُوَازَرَةً قَالَ فَسَالْتُوا عَمْ مَجْلِسِهِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَا يَكُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا لَا ذِكْرٍ وَيَزَنْتَهَا الْا قَوْمٍ جَلَسَ حَيْسُ يَنْتَهِي الْمَجْلِسُ وَيَامُرُ بِذَالِكَ وَيُوتِي قُلَّ جُلَسَائِهِ نَسِيبَهُ لَا يَحْسِبُ جَلِیسُ وَنَّا حَدًا أَقْرَمُ عَلَيْهِ مَنْ سَالَهُ مَنْ سَالَهُ اَوْ فَابَدَهُ فِي حَاجَتٍ سَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَهُ الْمُنصَرِفُ عَنْهُ وَمَنْ سَالَهُ حَاجَتًا فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَنْ نَاسَ بَسْتُ وَخُلُقُهُ فَسَارَ لَهُمْ عَبَادْ عَبَنْ فَسَارُ عَنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَانِ مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَائِنِ وَصَبْرٍ وَأَمَانَتٍ لَا تُرْفَوْ فِي الْأَسْوَادِ وَلَا تُوبَنُ فِي الْحُرُمِ وَلَا تُنْسَا فَلْتَاتُهُ اجھے تھوڑ جی رہ گئی متعادلین يتفادلون فیه بالتقوى متوازین يُوکِّرون فی الْقَبِير وَيَرْحَمُونَ فِي الصَّغِير وَيُؤْسِرُونَ ذَلْحَاجَتِ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيمِ سبحان اللہ امام حسن فرماندین امام حسین اے امام حسین کو اے امام حسین رویت کی تھی کہنے دن میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی حدیث میں جب امام حسین نے سنایا ہوتے ہونا تو میرے تو پہلے پچھوکے سنیر تکال جیڑی ہوگلی ہے امام حسین فرماندین میرے نانا جان دی مجلس سے فتح حجت الوداد موقع تے ایک لکھ چویہزار صحابہ موجود تھا لیکن لا يحسب جلیسو انہ حدن اکرم علی من ہو ایک لکھ چویہزار بھی موجود تھا انہوں نے چو ایک صحابی لیے گمان نہیں سی کرتا کہ میرے ناڑ ود کے حضور نونا ناڑ پیار ہے گمان بھی نہیں سی قدی گزریا خیال بھی نہیں سی آیا ابو رہرہ نوی قدی کہ صدیق اکبر نا میرے تو زیادہ پیار ہے تو صدیق اکبر نو قدی گمان نہیں سی آیا کہ میرے ناڑ زیادہ پیار خالد بن ولید ناڑے ہو کیوں جی اے گلنگ کرنا ناڑی حسن دنیا نو دستا ناڑی حسن تو یدخلون اور وعدن تو میرے نانا جان دی مجلس ہمیشہ لوگ خوشی خوشی آئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی وَلَا يَفْتَرِقُونَ اِلَّا عَنْزَوَاقٍ تو میرے نانا جان دی مجلسے کوئی بندہ چکھے بغیر واپس نہیں اللہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تو حضور دی مجلس کیوں دی سی مجلس علم وحیائن وصبر وامانت آخری گال میری گفتگو ختم امام حسین کی فرمانے وَلَا يَوَكِّرُونَ فِي الْكَبِيرُ وَيَرْحَمُونَ فِي الصَّغِيرُ وَدْا ہن دی عزت ہون دی سی تے چھوٹے ہن دی رحم ہون دا سی چھوٹے نو دھکے دے کے پچھے نہیں سکیتا جان انہ تے رحم ہون دا اگلی گال باؤں ڈاٹی وَيُوْسِرُونَ ازَلْحَا جاتے کیوں جی پیر صاح میں بڑے بڑے معزز محفلنج روٹی کھا دی جی دے کوئی ڈاؤں گا پہنچا انہیں اگلی نہیں جان دے ہسنے والی باتیں نہیں ہسنے والی باتیں نہیں جان چھڑ دے اصلا امریکہ نو چیلنج کرنے اصلا برمان دی بچیاں دی آوازہ سننی آن اصلا ایک ڈاؤں گے دی دو بوٹیاں وے کے کہنے میں نو دا لبیان اگل دا جان پھر او دا تو کس مت دے صحابہ کہن امام حسین کہن دے کین رسول اللہ نے کسے صحابی نو کرتا دیتا انہا رز کیتی نہیں حضور انہا نو دے دے انہا کہہ رسول انہا نو دے دے انہا کہہ نہیں حضور انہا نو دے دے اے چل دیں چل دیں چل دیں او چیز پھر حضور تکڑ واپس آگئی اے تھے چاوڑ بندے جا رہے ہیں اچھڑ کے وچھو شاپر جھڑپ دیں اگلے والن جائے میں لینے جلے آسا جدو رسول اللہ دے دین پہ عمل ہی کنا کیتا تو تو تے میں دریاں نو کرنا ہے دریاں راہ دے دے ہو یا اسی محمد عربی دے غلام ہے انہا کہہ تو بوتھا چکڑا تو تے شاپرہ دے لڑ دا رہا چاوڑا دے لڑ دا رہا تے صحابہ تے او سنجنہ تے بند بند کے گھوڑے سمندرہ میں سوٹ دے تے تو روٹیاں دی خاطر محفلہ تے عمرے دے ٹکڑا دی خاطر نبی دے ذکر سن دے رہا اصلا لالچنا نبینا محبت نہیں کیتی قاب بن مالک کہنے نسی جنو موت نو نچ دے ویٹ کے آنا تا پھر بھی پچھے نہیں ہٹے آسا کہہ در آسی جنو محمد عربی دے غلام اصحار در آجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آجے لطف نہیں آیا فال کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا عمر دور رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا عمر دور رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول دستور ریاست کیا ہوگا اے ٹرمپ اے ٹرمپ ٹرمپ جڑے نو انہوں سناؤ ٹرمپ اور ٹرمپ دیارہ نو جڑے کہنا میں اسلام کی بنیاد پرستی وہ ختم کر دوں گا پتر تو کرو نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا حمدر رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا حمدر رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا حمدر رسول اللہ اس ویڑے بھور بانے چھ ہری سے پائے نہیں کھائے جانگے دائیں مکے تے پھر لا اور تیارہ آوے کنڈے لینڈ اس رہے پھر مولا علی اپنے دور خلافت مسجد ایک بیٹھ کے سکیاں روٹیاں کھا رہے ہیں ایک بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملن ہے فرمایا علی تے میں وہاں انہوں نے کہا جان دے ہو بادشاہ ہو میں تے سنیا ہونا خیبر تے دروازہ او کھیڑ کے تے پائیں ہاتھ تے چک لیا اور سکے ٹکرے کھانا رہے ہیں دروازہ چاہ سکتے مولا علی گل کے کی تھی فرما جلیا اے ساڑی جسمانی طاقت اے ساڑی روحانی طاقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ رسطور ریاست کیا ہوگا اے اللہ بیگ دے نعرے لانے کہنا کی ہونا ہے انہوں نے کہا حضور دردین تخت کے آنا جیوں جی علامہ ہونا راضی ہو اللہ ہو جی اللہ تعالی مجھے بھی میں تو اپنے حسابناک گھر ستے ہیں سی اس لائم پھر بھی تو انہوں ستے ہیں ستے ہیں تقریب سنا جئے حضور نال پیار کرنا ہے کینٹ کر کے پیار کرنا ہے اور میں لبائک میں کرنا ہے یا رسول اللہ تُس ہی کرنا ہے ایک کو باری دی چوکڑا زور لگے اچھڑا نہیں ویسے بیٹھے بیٹھے ڈی چوکڑے تو اچھڑا ایسے نہ رہے میں ویل چیر تھا جی میری ویل چیر کیا ہو جی اور حضور نصار کہنے تھا ایک معذور آدمی بزرگ کو لائے ہیں وہ چونکہ وہاں موجود ہیں ایسے ہی ہم حملہ نہیں کرتے انہوں ہی نہیں سی پتا ہو ویل چیر آڑا ہی تلی آیا اللہ 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 میں آگا بچیاں گالوے چھو ہو رہے یہ جوڑی ہو رہے ویل چیر تھے اسلام تھی آپ نے پاورے وہ ویل چیرہ نہیں بیکھتا آٹھ تلوارہ نہیں بیکھتا گالوے چھو ہو رہے کیوں جی مولا علیہ دروازہ چھکیاں جاتے چکلے صحابہ کہیں دینا اسی بندے مل کے حلاب ہی نہیں سکتے آہے ہی انہیں خبے آتے چکنج لیا پھر گالوے چھو ہو رہے سمجھے اون میں لبے کر رہا ہے تسویے یا رسول اللہ کر رہا ہے مزہ آ جائے لطف آ جائے قیامت والے دن بھی اے ہی نارہ جدو تسویوں بن دیکھے ہینج لائرہے ہو جدو اعلان ہو رہا ہے حضور آ رہے ہیں پھر کیا ہی زا و قفضہ شفات ہے تمہاری بہحضہ ان مولانا چونکہ مزبان انہیں دی خیش بھی پوری کرنی پڑھنی ایک کہیں دیں جی واہ واہ دو شیئر سنا جائے کیا ہی ذا و قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے کنا پریزگاری واہ واہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اے دیرات ویلا صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا ان صدا نے کو سے اتنی جان پیاری واہ